اسلام علیکم ایم مارین ویلکم ٹو ایمار کے وق فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب اگر آپ سب نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئکر پر کلک کر دیں اور جدی بھی ویڈیوز اس چینل پر دیکھتے ہیں اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اپنے ویلو کا آغاز شیئر کے ساتھ کروں گی انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا آج بلکل اسی شیئر پر پورا اترتے ہوئے جو لطیف خوصہ صاحب ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے جو لیول پلائنگ فیلڈ کی درخواست دائر کی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی اور واپس کچھ اس طریقے سے لی کہ وہ آج ان کا تین رکنی بینچ نے یہ سماعت کرنی تھی لیول پلائنگ فیلڈ پر اور جب وہ بینچ کے سامنے لطیف خوصہ صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے جد صاحب سے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہم اپنی درخواست وا واپس لیتے ہیں آپ نے تیرہ جنوری کو جو فیصلہ دیا ہے جو تاریخ فیصلہ دیا ہے وہ اس کے بعد کوئی جواز ہی نہیں پندہ لیول پلائنگ فیلڈ کی کے اوپر سماعت کرنے کا کیونکہ آپ نے تو ہم سے فیلڈ ہی چھیل لیے تو لیول پلائنگ آپ کو دینے کی کیا ضرورت ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے جج صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی درخواست واپس لے لی جسٹس کاسی فائزی سے نے بڑے روٹ ہو کے ان کو کہا کہ آپ نے فیصلہ ماننا ہے تو مانے نہیں ماننا تو نہ م مانے خیر یہ ان کا رویہ تھا پیٹی اے کے وکیل کے ساتھ لطیف قوصہ صاحب باہر آئے انہوں نے پریس کونفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ سے خارج کروا دی ہے ہم نے واپس لے لی ہے جس طرح سے تیرہ جنوری کو فیصلہ آیا اور بلہ چھین لیا ہے سپریم کورٹ نے اس کے بعد کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ یہ درخواست پر ہم اپنی سماعت اس کو جاری کرواتے ہیں یا اس پر فردر جو پروسیڈنگ ہوتی اچھا اس کے بعد کیا ہوا جو پریسٹر گوھر صاحب ہیں انہوں نے آج عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد عمران خان کی طرف سے ایک میسیج بھی وہ لے کے باہر آئے اڈیالا جیل کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے اپنے جو صحفی ہیں پہلے انہوں نے صحفی کا میں آپ لوگوں کو اس کے سوال کا جواب بتا دوں صحفی نے کہا کہ آپ خان صاحب سے ملے ہیں تو خان صاحب آج گبرائے نظر آئے اور تو اس پر پریسٹر گوھر صاحب نے کہا کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے جو جتنے بھی ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کہے کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہی ہے انشاءاللہ آٹھ فروری کو جیت آپ کی ہوگی آپ لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے آپ لوگوں نے اشتیال میں نہیں آنا ہے اور آٹھ فروری کو زیادہ زیادہ آپ لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے یہ عمران خان صاحب کا میسیج تھا اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے اپنے سپورٹرز کے لیے اپنے ووٹرز کے لیے اور اس کے علاوہ عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے ان کو ایک پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے قاضی صاحب کو کہا ہے چیف جزے سے کہنا جاتا ہوں کہ قرآن پاک کی پانچویں صورت کی آٹھویں آیت پڑھ لیں قرآن مجید میں ہے کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو اور یہ جو پیٹے کا اوفیشل بیج ہے اس پہ عمران خان کی پکچر لگا کے ان کی کوٹ لگا کے ان کی سٹیٹمنٹ لگا کے آج ٹویٹ بھی ہوئی ہے جس طرح سے فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے خیر عمران خان نے تو یہی کہا ہے اپنی جتنی بھی سپورٹرز ہیں یا کینڈیٹیٹس ہیں وارٹرز ہیں ان کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے لیکن جس طرح سے فیصلہ آیا ہے اس کے بعد جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ الیکشن کا جو ہے وہ بائی کورٹ نہیں کریں گے وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے اور اپیل دائر کریں گے اب آپ کہیں گے کہ لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے اس کی درخواست تو واپس لے لی پھر اپیل میں جو بلے کا نشان چھن گیا اس کی اپیل میں کیوں جا رہے ہیں تو اپیل میں وہ اس لی جائیں گے کیونکہ جو کپتان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آخری گین تک لڑیں گے وہ لوگ ان کی ٹیم لڑے گی ان کی جو پارٹی ہے وہ لڑے گی اور وہ دوبارہ سے جو سپریم کورٹ ہے اس میں درخواست دائر کرے گی اس لیول جو سوری بلے کے نشان کے خلاف جو ان سے چھین لیا گیا ہے اور جو جب یہ سماعت مقرر ہوگی تو یہ نیا بنچ سنے گا کیونکہ پریکٹس انٹ پروسیجر ایٹ کے تحت ایک نیا بنچ تشکیل دیا جائے گا جس نے فیصلہ دیا ہے وہ تو یہ بنچ سنے گا نہیں لیکن جسٹس قاضی فائزی سا جو ہیں وہ بنچ تشکیل دیں گے ایک نیا بنچ مقرر کریں گے اس فیصلے کو سننے کے لیے تو یہ اب جب تحریری فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد جو پیٹی آئی ہے وہ اپنا جو اپیل ہے وہ دائر کرے گی سپریم کورٹ میں اچھا اب یہ بات تو ایک طرف ہو گئی جو عمران خان کا میسج تھا اور اس کے علاوہ جو لیول پلائنگ فیلڈ ہے اس کی اپیل واپس لے لی اب اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جو تیرہ جنوری ہے جب پیٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا اور پیٹی آئی جو ہے وہ ایک ساری جو پارٹی ہے اس کا ایک سمجھے کے وجود ہی ختم کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد ہر جو کینٹیٹ ہے وہ اب آزاد ہو گیا ہے بلے کا نشان ان سے جب چھین لیا تو سب آزاد امیدوار ہو گئے ہیں اب سب آزاد امیدوار کے طور پر جتے بھی کینٹیٹ سے پیٹی آئی کے وہ لڑیں گے اچھا سب تو آزاد امیدوار ہو چکے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے الیکشن کمیشن کا رویہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں الیکشن کمیشن نے اس کے بعد سب کو انتخابی نشان جتے بھی آزاد امیدوار تھے پیٹی آئی کے ان کو انتخابی نشان الالٹ کی ہے اچھا انتخابی نشان جو الالٹ کی ہے اس کے اوپر کوئی کوئی یہ کیوں الالٹ کی ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے الارٹ کرنے تھے لیکن الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے جس مزاقہ خیز طریقے سے جو پی ٹی آئی کے جو کینٹیٹیٹس ہیں ان کو جو انہوں نے الارٹ کیے ہیں یہ سیمبل وہ نہائیت ہی ہم کہیں کہ ان کے لیے شرمندکی کا باعث بنانے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کا جو کینٹیٹس کو جو سیمبل ہے الارٹ کرنے کا الیکشن جو سیمبل الارٹ کیے ہیں اس میں بھی سوشل میڈیا پہ اگر آپ یہ سروے کریں یہ دیکھیں تو ایک مزاقہ خیز قسم کا ان کا مزاق ارانے کے لیے ان کو یہ سیمبل الارٹ کیے ہیں میں تو یہاں پہ یہ کہوں گی کہ الیکشن کمیشن نے اپنا جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ شو کرنے کی کوشش کیے کریٹیبلیٹی اپنی شو کرنے کی کوشش کیے کہ الیکشن کمیشن کی ٹیم کتنی کریڈبل ہے کہ وہ کس قسم کا کس لیول پہ جا کے سوچتی ہے اور وہ کس طرح کے الیکشن کے جو سیمبل سے وہ الارٹ کر سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے خود سے تمام پارٹی کو جس طرح بینگن اور درندی اور ویلچئر زبان میرچ اور فلاں فلاں بہت عجیب قسم کے بینگن بہت عجیب عجیب قسم کے جو انتخابی نشان ہے وہ پی ٹی آئی کے کینٹیڈیٹس کو الارٹ کیے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ایک غبار کس طرح کا ہے کہ وہ اپنا غبار جو الیکشن سیمبلز ہیں اس کے تھرو بھی نکا رہی ہے اور پارٹی کو ٹارگٹ کری ہے اور بندے کو ٹارگٹ کری ہے ان کی انسلٹ کر رہی ہے شہریار آفری دینوں تو اس کے خلاف کہا ہے کہ وہ اپیل پیتار کر دیئے کہ وہ بوتل کا نشان ان کو الارٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اپنے ہی ذہنیت اس قسم کی بن چکی ہے کہ وہ انتخابی نشان میں ہی اپنا جو غصہ ہے وہ انتخابی نشان میں بھی نکا رہی ہے خیر الیکشن کمیشن نے یہاں پہ بات کریں گے کہ بہت اچھا کیا ہے جو اس طرح کے بڑے فنی قسم کے جو سیمبل ہیں وہ الارٹ کیے ہیں اور وہ جو سیمبل الارٹ کیے ہیں اس سے پیٹی اے کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو چیز جتنی فنی ہو وہ اتنی ہی وائرل ہوتی ہے اور اس ٹائم سوشل میڈیا پہ گر آپ دیکھیں اور تو اسی طریقے سے ہر جو کینٹیٹ ہے وہ اپنا الیکشن سیمبل جتنے خوبصورتی کے ساتھ وہ اس کو سپریڈ کر رہا ہے اور اپنی کیمپین چلا رہا ہے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس طرح کے اتنے انٹرسٹنگ قسم کے آپ نے سنا ہے کہ کتنے انٹرسٹنگ قسم کا میسج جو ہے وہ اپنے وارٹرز کو ڈیلیور کر رہے ہیں بلکہ پیسٹر گوھر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے تمام تین دن کے اندر کیونکہ انہوں نے کچھ کینٹیڈیٹس کو بھی الارٹ نہیں ہوئے وہ الارٹ کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ کینٹیڈیٹس ہیں ان کو الیکشن سیمبل الارٹ نہیں وہ انتخابی نشان وہ الارٹ کرنے کے بعد پھر وہ باقیدر سے تمام جو سوشل میڈیا ایکاؤنٹ ہے اس پہ اپنا کینٹیڈیٹ کون کون سا ان کا حلکہ ہے کون کون سا کینٹیڈیٹ ہے اور اس کا کون سا سیمبل ہے وہ پروپر ایک مہم کے تحت وہ سپریڈ کر دیں گے بلکہ ایک پورٹر بھی بنایا جا رہا ہے جہاں پہ کینٹیڈیٹ اپنا جو ان کا حلکہ ہوگا پھر وہ اس میں چیک کریں گے کہ کون سا ان کا جو پی ٹی آئی کا کنٹیڈیٹ ہے وہ کھڑا ہے اس کا سیمبل کیا ہے تو ایک ہی جگہ پہ تمام جتنی بھی پی ٹی آئی کے وارٹرز ہیں سپورٹرز ہیں اور کینٹیڈیٹس ہیں وہ ایک ہی پلیٹفارم پہ کھٹے ہو جائیں گے اور کینٹیڈیٹس جب ایک جگہ پہ ہوں گے تو تمام جو سپورٹرز ہیں وارٹرز ہیں ان کے لیے بڑا ایزی ہوگا کہ ان کے لیے کون سا ان کا حلکے میں کھڑا ہے کینٹیڈیٹ پی ٹی آئی کا اور وہ اسی کو آزاد امیدوار کے طور پہ وہ اسی کو وارٹ کاسٹ کر لیں گے تو پی ٹی آئی بھی بڑا اچھا گیم کھی رہی ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے تمام جتنی بھی سکیٹرڈ پارٹی کے جو کینٹیڈیٹس ہوئے ہیں اس کو ایک پلیٹفارم پہ اکھٹا کر رہی ہے تو اس ٹی آئی بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنی پی ٹی آئی کیمپین چلا رہی ہے بڑے اچھے طریقے سے بلکہ یہ جو اس طرح کے جو سیمبل ایلوٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ ہر کینٹیڈیٹ بڑا پرومینٹ ہو رہا ہے اور جو وارٹرز ہیں ان کے مائنڈ میں کیونکہ مہم اس طریقے سے چلائی جا رہی ہے اس کے تھرو جتے بھی جو وارٹرز ہیں ان کے مائنڈ میں بڑے اچھے طریقے سے یہ بیٹھ جائے گا کیونکہ فنی چیز ہوگی اور ان کو یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو رہی ہے کہ فلاں کریں کسی کا بینگن ہے کسی کا جوتا ہے تو کسی کا کے ہے تو کسی کا مرچ ہے کسی کا زرداج گل صاحبہ کا پینچ ہے تو وہ ہزی ہوگا ان کو ہر ہلکے میں اگر وہ کیمپین چلاتے ہیں اور اس طرح کے فنی چیزیں ہوں گی تو وہ مائنڈ میں بڑے آسانی طریقے سے وہ بیٹھ سکیں گی تو یہ کچھ بیٹی آئی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے جترے بھی وارٹرز ہیں اس کو ایک پلیٹ فرم پر اکھٹا کریں اور اکھٹا کر کے ہی وہ ساتھ لے کے چلے لیکن پی ٹی آئی جس طرح کے اس طرح مہم چلا رہی ہے یہ تو سب پارٹی کو اپنے سوشل میڈیا پر ایٹ فرم میں اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دوسری جانب جو ہورس ٹریڈنگ ہے اس الیکشن میں کے بعد جو ہورس ٹریڈنگ دیکھنے کو ملے گی وہ بہت بری طریقے کی دیکھنے کو ملے گی اور پی ٹی آئی کو ایک نقصان جو سب سے بڑا ہوا ہے وہ دو سو تیس جو ریزرف سیٹس ہیں وہ این اے کی وہ کھو پیٹھیں گے پلکہ بیٹھ گئے ہیں اب تو جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل گئی ہیں دو سو تیس سیٹے پی ٹی آئی کی این اے کی ویسے ہی ان کے ہاتھ سے نکل گئی مقصود نشستے ہوتی ہیں اور پی ٹی آئی کو وہ نہیں ملیں گے کیونکہ سب آزاد امیدوار کے طور پر لڑا ہیں اور اس کے بعد جب ہورس ٹریڈنگ کا جو ماحول گرم ہوگا الیکشن کے بعد وہ بہت بری طریقے سے گرم ہوگا یہ چیز جو ہے ڈرابیکس اس الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے الیکشن کے بعد دیکھنے کو میں ملیں گے یہ ڈرابیکس سو یہ چیز بڑی ایک عجیب سا ماحول دیکھنے کو ملے گا نون لیگ کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی مہم سٹارٹ ہو چکی ہے پیپرز پارٹی کی کافی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب جس طرح سے پیٹی آزاد امیدوار کی طور پر میدان میں اترے گی تو پیپرز پارٹی اور نون لیگ کو اپنی جو پچھ ہے وہ ان کو کلیر نظر آ رہی ہے اس وجہ سے ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں خیر آج کے وی لوگ سے اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک ساتھ انٹل تین اللہ حافظ